سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر دوستوں میں آپ سے یہ معلوم کروں کہ کیا آپ نے کبھی موت دیکھی ہے مرنا دیکھا ہے موت کا منظر کسی کا اپنی ان سر کی دو آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہے تو یقیناً پچانوے ستانوے فیصد لوگوں کا یہی جواب ہوگا کہ ہم نے موت اور مرنا اور کسی کا دنیا سے جانا شہید ہونا یہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے آئیے آج میں آپ کو ایک ایسی دردناک ویڈیو اور خبر بتلانے والا ہوں جس میں مرنے والے بھی اپنی موت دیکھ رہے ہیں اور جن کے وہ پیارے ہیں مرنے والے ان کے عزیز اور قارب رشتہ دار بھی اپنی پیاروں اپنی فیملی اپنے خاندان کی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ میں اس لیے آپ کو یہ ویڈیو دیکھلا رہا ہوں تاکہ موت پر ہمارا کامل یقین ہو جائے اور مرنے کے لیے اس زندگی کے خاتمے کے لیے ہم اپنے آپ کو ہر وقت تیار اور ریڈی رکھیں تاکہ اللہ سے جس حال میں ہماری ملاقات ہو تو وہ حال اللہ کی احکامات کے تقاضوں کی مناسب ہو آپ یہ ویڈیو دیکھیں جو آپ کی سکرین پر آ رہی ہے یہ ویڈیو پونہ کی ہے پونہ شہر کا یہ منظر ہے اور یہ ایک عالم کی فیملی ہے ان عالم کا نام ہے حضرت مولانا سلمان صاحب تو یہ واقعہ دردناک شہادت کا یہ واقعہ اور ڈوبنے اور غرق ہونے کا یہ واقعہ پیش تو آیا ہے پونہ میں لیکن یہ اصل میں رہنے والے ہیں یو پی میں ایک ڈسٹک اور زلا ہے بجنور اس بجنور کے ایک دیہات اور گاؤں کے رہنے والے یہ حضرت ہیں ان کی فیملی کے ساتھ یہ دردناک واقعہ پیش آیا ہے آپ اس کو دیکھیں دیکھ کر کے رونگٹے کھڑے ہو رہی ہیں اور اللہ کی یاد اور خوف خدا اور خشیت دل میں تازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی موت سے ایسے حالات سے ایسے منظر سے سب کی حفاظت فرمائے اور انسان کو ایسی موت نصیب فرمائے کہ جس میں وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے اس دنیا سے جائے آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ چند افراد ہیں جو آپس میں دوسرے کو چمٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے سارے اس پانی میں ٹکے ہوئے ہیں یہ بات آپ ذہن میں رکھئے کہ یہ لوگ جس وقت نہانے کے لیے اور انجوائے کرنے کے لیے گھومنے کے لیے سیر اور تفریح کرنے کے لیے یہاں گئے ہیں اس وقت یہاں اتنا پانی نہیں تھا جتنا آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے بلکہ اس وقت پانی کم تھا لیکن پانی برسات کی وجہ سے وہاں پانی کی تعداد میں اضافہ ہو گیا اور جس کی وجہ سے ان تمام کی تمام فیملی کے افراد کو جام شہادت نوش کرنا پڑا اور وہ غرق ہو گئے دوب گئے ہمیں ان حالات میں اولاں تو ان شہید ہونے والے غرق ہونے والے لوگوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے اور جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے عزہ و قارب و دشتہدار پسماندہ لوگ جو بھی ہیں اللہ ان کو بہترین صبر جمیل انعید فرمائے ایک اہم پیغام بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے آخیر میں دوں گا آپ اس ویڈیو کو بھی ذرا تھوڑا سا دیکھ لیجئے اللہ ان کے پیغام بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے پیغام بھی میں اللہ ان کے پیغام بھی اس ویڈیو کے بعد ایسا 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 یسا چیانی چیانی ی اسو یسا Arena wi موسیقی دیکھ لی آپ نے یہ ویڈیو ایک پیغام جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ یہ تنہ تنہا رسک زندگی میں اس طریقے کے نہیں لینے چاہیے اور سیر و تفریقی انوان پر اپنی جان کو اپنی مال کو دعو پر نہیں لگانا چاہیے یہ جان اللہ نے دی ہے اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے یہ امانت ہے اس لیے کسی بھی موقع پر زندگی میں اس طریقے کے حالات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اگرچہ پہلے سے کسی کے علم میں نہیں ہوتا کہ کب کس کی کہاں کیسے موت آئے گی لیکن یہ عقل یہ دماغ اللہ نے سوچنے کے لیے دیا ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے اور ایسے نازک مقامات پر ایسے حساس اور سیریس جگہوں پر جانا جو جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہیں یہ عقل مندی کی بھی علامت نہیں ہے اور ایمانی تقاضیں کے بھی خلاف ہیں اب تو آخیر میں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اللہ سے ان مرہومین اور شہدہ کے لیے شہادت کی دعائیں کریں اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی ہم اللہ سے دعا کریں اللہ ان کو صبر نصیب فرمائیں اور ہماری زندگیوں کو اللہ تعالی سکون اور عافیت کے ساتھ گزروا دے اس سے بڑا انعام اور اللہ کا احسان کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ